جیدی ہم سیویل سیواؤں کی بات کریں جس کا میں نے جکر کیا سنگ لوگ سیوائے کی پرکشائیں تو اس کو ہم تین بھاگوں میں مولتا بانٹ سکتے ہوں اس کا ورگی کرن اس لیے سمجھنا جروری ہے کیونکہ لگ بھگ تیس سیوائیں اس میں جڑی ہوئی ہیں پہلا تو ہے اکھل بھارتی سیوائیں جس میں بھارتی پرشاسنک سیوائی ہے جسے انگریجی میں انڈین ایڈمنسٹیٹیو سرویس کہتے ہیں یا آئی اے ایس کہتے ہیں جو کلیکٹرز بننے کے ساتھ اپنے نوکری کی شروعات کرتے ہیں جلے کے مکھیا بننے کے ساتھ اور دوسری اکھل بھارتی سیوائی ہے بھارتی پولیس سیوائی انڈین پولیس سرویسس آئی پی ایس یہ ایک ہو گیا کٹیگری اکھل بھارتی سیوائوں کی دوسری کٹیگری ہے کینڈری سیوائوں کی اکھل بھارتی سیوائی ہے بھی ایک طریقے سے کینڈری ہے لیکن کینڈری سیوائوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے ادھکاریوں پر پورا نینترن کینڈر کا رہتا ہے ادھارن کے لیے کینڈری سیوائوں میں جن کا چین ہوتا ہے وہ لوگ بھارتی ویدیش سیوائے میں جاتے ہیں یا بھارتی راجسو سیوائے جسے ہم کہتے ہیں انڈین فارن سرویس یا انکم ٹیکس سرویس IRH انڈین ریوینیو سرویس انڈین ریوینیو سرویس کے لوگ انکم ٹیکس ویبھاگ میں کاری کرتے ہیں اور کمیشنر آدھی بنتے ہیں یہ دو سیوائیں کینڈری سیوائیں اس لیے مانی جاتی ہیں کیونکہ یہ دو سیوائیں کسی بھی راجسے ان کا کوئی سمبند نہیں ہے راجیوں کی کوئی ویدیش سیوائے تو ہوتی نہیں اور نہ ہی راجیوں کی کوئی انکم ٹیکس سرویس ہوتی ہے کیونکہ انکم ٹیکس کا جو معاملہ ہے وہ جن تین سوچیوں کی میں نے بات کی تھی اس میں انکم ٹیکس کا معاملہ کینڈری سوچی میں ہے اور اس لیے کینڈری سیوائے کہلاتی ہے ان ادھکاریوں کا چین بھی UPSC کی انہی پرکشہ کے مادہم سے ہوتا ہے جسے ہم سیویل سرویس پرکشہ کہتے ہیں جس میں لگوگ 39 سیوائیں شامل ہیں ان دو سیواؤں کے بعد تیسری اور انتیم سیویل سرویس سیوہ کہلاتی ہے پرانتی سیوہ یہ جو ورگی کرن ہو رہا ہے یہ ورگی کرن کا آدھار دیکھئے ایک اکھل بھارتی دوسرا کینڈری اور تیسرا پرانتی پرانتی سیوہ سے جڑے ہوئے جو پد ہیں جس میں بکری کر ادھکاری آتے ہیں تحصیل دار آتے ہیں اور انہیں بہت سارے کرمچاری ڈپٹی کلیکٹر ڈی وائی ایس پی اس طریقے کے جو بہت سے ادھکاری آتے ہیں یہ سب پرانتی سیواؤں کے کرمچاری ہیں اور ان کا چین پرانتی راج سلوک سیوہ آیوگ دوارہ ہوتا ہے ہر راج کا اپنا سیوہ آیوگ ہے جیسے کی کینڈر میں ایک سنگھی لوگ سیوہ آیوگ ہے ایسی ہر راج کا اپنا لوگ سیوہ آیوگ ہے جو ان کی پرکشائیں کرا کر سنشت کرتا ہے کہ ویبھن نشریدی کے ادھکاری جس میں بکری کا ادھکاری آدھی بھی شامل ہیں وہ اس میں آئے ہیں تو اس پرکار سیویل سیوہ کا ورگی کرن ہم نے سمجھا اس ورگی کرن کو اور سمجھنے کی کوئی سیمہ نہیں پر آپ جو ودیارتی ہیں گیارویں بارویں کے لیے ان کو اوش ان سیواؤں کا وسترت ادھیان کرنا چاہیے اس کی پاترتہ کیا ہو اس کے لیے کس طرح کی یوگیتہ کی جرورت ہے کس طرح کی کوشل کی جرورت ہے کون لوگ ان پرکشاؤں میں سفل ہوتے ہیں اور آپ لوگ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ کیسے ان پرکشاؤں میں شامل ہوں اور سفل ہوں اور اس پرکار سیویل سرویس کے ورگی کرن کے تحت کسی بھی سرویس میں ہم جا کے اپنا کیریئر بنائیں بھارتی نوکر شاہی کی ایک بڑی وشیشتہ ہے انڈین بیوروکرسی کسی نے تو کہا ہے کہ وہ سٹیل فریم ورک ہے یہ نوکر شاہی کی جو بات ہے وہ ہمارے دیش میں انگریجوں سے آئی ہے بریٹش ہیست انڈیا کمپنی اور اس کے بعد بریٹش سنسد نے بھارت پر جو دو سو دھائی سو ور شاسن کیا اس دوران انہوں نے اسی نوکر شاہوں کے بل پر اپنی دیش میں مجبوطی بنائی رکھی اور یہ نوکر شاہوں کی طاقت اتنی تھی کہ انہیں سٹیل فریم ورک کہا گیا ایسا فریم ورک ایسا دھانچہ جو سٹیل جیسا مضبوط ہو اور آج بھی کموں بے شستی وہی ہے تو ان کی وشیشتہ کیا ہے پہلے یہ ستھائی کرمچاری ہوتے ہیں دوسرا یہ سرکاری کرمچاری ہوتے ہیں سرکاری گورنمنٹ تیسرا یہ راجنیتی میں بھاگ نہیں لیتے بلکہ ان سے اپیکشاہ کی راجنیتی سے وہ تٹست رہیں دور نہیں تٹست تیسرا ویعوسائی دکشتہ ان کی مکھ وشیشتہ ہے پروفیشنل سکل پروفیشنل جو سکل ہوتا ہے وہ ان میں بہت رہتا ہے جس بھی فیلڈ میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں ان میں مہتی دکشتہ حاصل ہوتی ہے اور اسی لیے یہ لوگ کافی اونچے پدوں پر بڑی سفلتہ پوروہ کام کرتے ہیں اور اس اسٹھیتی میں رہتے ہیں کہ راجنیتی کارپالکہ کو سمیہ سمیہ پر پرامرش دیتے ہیں راجنیتی کارپالکہ کو پرامرش دینے کی اسٹھیتی میں آ جاتے ہیں جبکہ ان کا کار ہے راجنیتی کارپالکہ کے دوارہ نردھاریت نیتیوں یوجناؤں کو لاغو کرنا چوتھا بندو اس سممند میں ہے کہ یہ لوک سیوک یا جنہیں نوکر شاہ کہتے ہیں لوک سیوک مطلب نوکر شاہ یہ دکشتہ اور یوگتہ کے آدھار پر نیوک کیے جاتے ہیں ان میں کتنی قابلیت ہے کتنے وہ اس پد کے یوگے ہیں اس جبھاک کے یوگے ہیں یہ دیکھ کر تیکیا جاتا ہے ان کی نیوکتی پانچوی بات جو ہے وہ ہے کہ کینڈری کرت پرشاسنک ادھکاری کے کارے ہوتے ہیں راجیوں کے مکھی پرشاسنک ادھکاری کینڈر سرکار کی دیکھ ریکھ میں رہتے ہیں یہ یاد رکھیں گے راجیوں کے مکھی پرشاسنک ادھکاری کینڈر سرکار کی دیکھ ریکھ میں رہتے ہیں اس کے بعد اب ہم اگلے بندو پر آتے ہوں اور وہ ہے بھارتی نوکر شاہی کے کارے the duties of the Indian bureaucracy بھارت کا جو سمویدھان ہے اس میں بڑے پش روپ سے کہا گیا ہے کہ بھارت ایک لوک تانترک لوک کلیانکاری راج ہے لوک تانترک لوک کلیانکاری اور ساتھ اس کا مول لکش ہوگا لوگوں کا کلیان اس لیے جنتہ کے کلیان کے لیے سبھی کاریوں کو لوک سیوک ہی لاغو کرتے ہیں تو لوک سیوک جو ہیں وہ راجنیتک کارے پالکہ اور جنتہ کے بیچ کا وہ جریہ ہے جو راجنیتک کارے پالکہ کہ نیتیوں کو یوزناؤں کو جو جنتہ کے کلیان کے لیے بنائی گئی ہیں اس کو لاغو کر کے جنتہ تک پہنچاتے ہیں لاغو کردھیوں تک پہنچاتے ہیں راجنیتک کارے پالکہ دورہ بنائے گے نیتی یوزنائیں واسطوں میں جنتہ میں پہنچنے کے لیے اس تھائی کارے پالکہ یا نوکر شاہی کے بھومی کا بہت اہم ہے انہی تھا کیول یوزنائیں کاریالیوں میں بنیں گی منتریوں کے کاریالیوں میں بنیں گی نیتیاں بنیں گی لیکن مطر اس سے جنتہ کو تو لاغو نہیں ہوگا اسے وہ کریانویت کرنا ہے سمیہ بدھ سیما کے تحت اسے جنتہ کی اپیکشاوں کے انسار کریانویت کرنے کا کارے اس تھائی کارے پالکہ ارثات نوکر شاہی کرتی ہے اس تھائی کارے پالکہ منتریوں کے نیت نرمان اور یوزنہ بناتے سمیہ بھی پوری مدد کرتی ہے اب ایسا کیوں کیونکہ منتری جو ہیں یا جو راجنیتک راجنیتک کے لوگ ہیں یہ لوگ ماتر پانچ ورش کے کارکال کے لیے آتے ہیں اور جس ویبھاگ میں ان کو جو بھی ویبھاگ سمحلتے ہیں پہلی بار یا دوسری بار اُس ویبھاگ میں آتے ہیں جو یوزنہ بند پرستاویت ہیں اُس یوزنہ کو جنتہ تک پہنچانے کا جو مادہ ہے وہ واسطوہ میں ستھائی کارے پالکہ میں ہوتا ہے یہ تو ستھائی کارے پالکہ کے ستھ سی لوگ ہیں نوکر شاہ ہیں جو راجنیتک کارے پالکہ کے منتریوں کو بتاتے ہیں کہ کون سی یوزنہ اچت ہیں کس طرح کی یوزنہ چاہیے کن کھتروں میں یوزنہ چاہیے اور کتنے لوگوں کو اس سے لاب ہوگا لاب سے کتنے لوگ ونچت رہیں گے آدھی آدھی یوزنہ کی جو کار شیلی ہے یوزنہ کی جو پوری جو ویاکھیا اور اس کے علاوہ اس کا جو پریوجن ہے اس کے لیے راجنیتک کارپالکہ کافی حد تک اس تھائی کارپالکہ پر کے سجھاؤں پر کی سلاح پر نرفر کرتی ہے نرفر رہتی ہے ان سے بہت مشویرہ کرتی ہے اور اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بھارتی لوک تنتر میں جہاں لوک کلیان کاری سرکار کی کلپنا ہے وہاں یہ لوگ نوکر شاہی یا ستھائی کارپالکہ ریڑ کی ہڈی ہیں ریڑ کی ہڈی مطلب جو پورے شریر کو سنبھالے اور اسی لیے انہی کو سٹیل روڈ سٹیل فریم ورگ بھی کہا جاتا ہے یہ تو نوکر شاہی کی مہتہ کی بات ہوئی ان کی جرورت کی بات ہوئی ان کے یوگدان کی بات ہوئی اور وہ کتنا کچھ کر سکتے ہیں ہمارے سمدھان کے عدیش کو پورا کرنے میں اس کی بات ہوئی پر اس کے معنے یہ بھی ہیں کہ ان میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں نوکر شاہی کی کمزوریوں کی بات کریں ان کے ڈراؤ بیکس کی بات کریں خامیوں کی بات کریں تو پہلی خامی ہے کہ نوکر شاہی وہ مادھیم ہے جس کے دوارہ سرکار لوگ کے ہتھکاری نیتیاں جنتہ تک پہنچاتی ہے یہ بات تو میں نے سپش کر دی پہلے ہی لیکن نوکر شاہی کئی وار اتنا شکت شالی ہو جاتا ہے کہ عام آدمی جو ہوتا ہے وہ ان سرکاری ادھکاریوں تک پہنچنے سے ڈرتا ہے یہ سرکاری ادھکاری جو بیوروکرسی کہلاتے ہیں اچھ پدوں میں جو رہتے ہیں یہ شاندار کاریالیوں میں بڑے بڑے بھونوں میں جنتہ سے بہت دور جنتہ کی پہنچ سے بہت دور رہتے ہیں اور پرنام کیا ہوتا ہے کہ وہی سنشتھا یعنی ستھائی کاری پالکہ جس کا کام جنتہ کو لوگ کلیان کاری یوزناؤں کا لاب دینا ہے وہی ستھائی کاری پالکہ کے ادھکاریوں سے ملنے میں عام آدمی کو ڈر لگتا ہے ہچکتا ہے کئی بات کئی کارنوں سے ہچکتا ہے دوسری کم دور اور اس ہچکنے کے ایک پرنام کیا ہوتا ہے کہ سموات کی کمی ہو جاتی ہے دوسری کم دوری یہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ نوکر شاہی جو ہے وہ سامان ناغرکوں کی مانگ اور اپیق شاہوں کے پرتی سمویدن شیل نہیں ہیں نوکر شاہ اچ طبقے کے لوگ جن کا ورچس ہو جن کا پرہا ہو پرہا شیل لوگو ان کی آواز کو زیادہ سنتا ہے ان کی باتوں کے پرتی زیادہ سجگ رہتا ہے اور رہی سامان آدمی کی بات سامان ناغرک کی بات تو ایسا سامان انبھو کہتا ہے کہ وہ لوگ کم سمویدن شیل پائے گئے ہیں وہ ارثات نوکر شاہی جو ایک بہت بڑی کمزوری ہے کیونکہ دیش کی ستر اسی پشش جنت تو سامان ناغرک سے بنی ہیں اور یہ سامان ناغرک کے ساتھ نوکر شاہی کا سموید نہ ہو تو لوگ کلیان کاری راج کی جو کلپنا ہے وہ ساکار نہیں ہوگی یا ساکار ہونے میں اسے بہت بہت دلم ہوگا تیسری کمزوری راجنیتک کاری پالکہ سے زیادہ راجنیتک ہستک شیپ راجنیتک کاری پالکہ جس میں منطری آدھی رہتے ہیں ان لوگوں کا بڑا ہستک شیپ رہتا ہے یہ نوکر شاہی راجنیتک کیوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتے ہیں انہیں راجنیتک کاری پالکہ اپنے اشاروں پر نچانے کا پریاس کرتی ہے شترنج کے پیادے کی طرح انہیں یہاں تو وہاں اچھالتی رہتی ہے آدھی نہ ماننے پر آدھی کی ابھیل نہ کرنے پر یا کسی کارنوں سے منطری یا راجنیتک کاری پالکہ خوش نہیں ہے تو سنانترن کرنا ان پر آروپ لگانا اس راجنیتک ہستک شیپ سے نوکر شاہی جو ہے وہ پریشان ہے حالانکہ سنبیدھان نے بھرتی کے لیے ایک بڑی سوطنتر مشینری بنائی ہے کن کی بھرتی کے لیے نوکر شاہوں کی بھرتی کے لیے جس کا جکر میں نے پور میں کیا ہے سنگ لوگ شیوہ آیوگ اور بھی کچھ انہیں سنستائیں ہیں جو ایسے پبلک ایجائمنیشن کنڈکٹ کر کے کشل لوگوں کا چین کرتی ہے نوکر شاہوں کا پر چین کے بعد وہ راجنیتک کار پالکہ کے مہت کام کرتے ہیں تو ہستک شیپ بڑھ داتا ہے راجنیتک گیوں کا اس ستنت مشیرنی ہونے کے باوزود بھی نوکر شاہ جو ہیں وہ راجنیتک گیوں کے ستت دباؤ میں کار کرتے ہیں ستت ہستک شیپ میں کار کرتے ہیں ستت کڑواہٹ میں کار کرتے ہیں لیکن پھر بھی انیک لوگ کا ماننا ہے کہ سرکاری کرمچاریوں کو اپنے کام کے سمپادن میں اپنے کام کو کوئی ویوستہ ابھی تک فیل حال نہیں آئی ہے تو ہم کو سرکاری کرمچاری ہونے کے ناتے مان کے چلنا ہوگا کہ راجنیتک ہستک شیپ ہوگا یہ ہم پر نرور ہے کہ ہم کتنے اس ہستک شیپ کو برداشت کریں اور کتنا سوطنتر نیرنہ لینے میں سکشم ہوں انتیم خامی نوکر شاہی کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ ایسا محسوس کیا جاتا ہے کہ جنتہ کے پرتی نوکر شاہی کا اتردائیت سنشت کرنے کے لئے پریاب تو پراؤدھان نہیں کیے گیا جنتہ کے پرتی جنتہ کے پرتی جہاں راجنیتگیوں کا اتردائیت سپشت روپ سے اس کا پراؤدھان کیا گیا ہے مطدان کے مادہم سے یہ جو نوکر شاہ ہے ان کا اتردائیت کو لے کر کوئی ایسا سپشت پراؤدھان نہیں ہے اور اس کے قارن سمبھوتہ نوکر شاہ اور عام جنتہ کے بیچ میں جو درار ہے جو کھائی ہے وہ پاتنے میں بڑی دکت ہوتی ہے وہ بنی ہوئی ہے آشا کی جاتی ہے کہ سوچنا کا عدی کار جو آیا ہے right to information سوچنا کا عدی کار اس طرح کے جو قدم جو سرکار نے اٹھائے ہیں اور قانونی پراؤدھان کیا ہے ان قدموں سے نوکر شاہ کو ادھک اتردائیت بنائے جا سکتا ہے ان قدموں سے نوکر شاہ کو ادھک سمویدن شیل بنائے جا سکتا ہے ان قدموں سے ایسے قدموں سے نوکر شاہ کو ادھک سمویدن شیل اور اتردائی کے علاوہ انہیں جمعے دار بلائے جا سکتا ہے ادھارن کے لیے ہم دیکھیں کہ جنتہ اس بات کی شکایت کر رہی ہے بار بار کی کسی کشتر میں گھور بھرشتا چار ہو رہا ہے لیکن کچھ سمیہ پورو تک ایسے بھرشتا چاروں کی موکھک سوچناؤں کے آدھار پہ نوکر شاہ کوئی کاروائی نہیں کرتا تھا نوکر شاہ ہی اس باتوں سے دور رہتی تھی اور دھیان نہیں دیتی تھی جب کہ بھرشتا چار کے سپاشٹ وہاں پر ایویڈنس تھے لیکن پھر بھی کوئی کاروائی نہیں سوچنہ کا ادھکار جب آیا ہے تو نوکر شاہ سے ہی سوچنہ کے ادھکار کے تحت کسی ایک شیطر میں ہو رہے بھرشتا چار کی جانکاری سپسٹ مل سکتی ہے کیسے جیسے کہ ٹھیکے دار من ریگہ جیسی اجناؤں کے تحت مزدوروں کو کم پیسہ دے کر ہر تاکشر کرا رہا ہے تو جنت تک یدی سمبندت ادھکاری کو کلیکٹر کو تحصیل دار کو وہاں یہ سوچنا دے اور ساتھ میں اس کے پرمان دے تو نوکر شاہ ویوش ہے کاروائی کرنے کے لئے اس تکے دار پر جو اس طرح کا بھرشت چار کر رہا ہے اور یہ پرمان کہاں سے آتے ہیں جنتہ کے پاس یہ پرمان کہاں سے آئیں گے ایسی ستھتی میں جنتہ کو جنتہ کو ادھکار ہے کہ وہ نوکر شاہی سے ہی ایک پرکریہ کے تحت آویدن کر کے ان سے سمبند document پراب کر سکتی ہے جس میں بھرشت چار اس پشت پر الکشت ہو رہا ہے اور نوکر شاہی باد دی اس بات کے لیے کہ سوچ نا کے ادھکار کے تحت مانگی گئی جانکاریوں کو وہ یتھا سمبھاؤ سمبند بیقتی کو پہنچ آئے اس سے کیا ہوا ہے سوچ نا کے بھاؤنا بڑھ گئی ہے تو ایسی امید ہے کہ آنے والا سمیں نوکر شاہی اور جنتہ کے بیٹ میں بہتر سمبھاؤ بنائے گا کل ملا کے اس سب کا نشکرش کیا آدھنک کاری پالی کا جو سرکار کا ایک انگ ہے بیچ کا انگ بیوست حاپی کا کے بعد وہ ہے سب ہی پرکار کی سرکار وں میں سرکار کے انگوں کی اپیقش کاری پالی کا جیادہ شکت شالی ہوتی ہے سرکار کے جو دو انگ ہیں اس کی اپیقش میں ہمارے سمبھدھان نرماتاؤں کو یہ دور دشت تھی پہلے سے ہمارے سمبھدھان نرماتا پہلے سے سمجھ رکھا ہے بیوست تھاپکہ کو ایک طریقے سے کاری پالکہ پر پینی نظر رکھنے کا سمبھدھان پراؤدھان کیا ہے اس پرکار ایک سنشدی کاری پالکہ کا چین کیا گیا اور یہ سنشدی کاری پالکہ کے تحت ہی بیدھائی کا کاری پالکہ پر نظر بنائے ہوئے ہے ستت روپ سے ایک وچ ڈاک کا کاری کرتی ہے سمیہ سمیہ پر ہونے والے چناؤں سمیہ سمیہ پر شکتیوں کا پریوگ اور ان شکتیوں کے پریوگ پر سموی دھانک انکش اور لوگ تانترک راجنی تھی اس نے سنشد کیا ہے کہ بھارت میں کاری پالکہ جو ہے وہ ان اتردائی نہ ہو وہ اتردائی ہو کاری پالکہ اپنی شکت کی سیمہ میں رہتے ہوئے سچار روپ سے اپنے کرتبیوں کا پالن کرے گی ایسے ہمارے سمیہ دھانک پراؤدھان میں اس کو سپشت کیا گیا ہے اور ہم اپنے دینندری میں روج مرہ کے جیون میں بھی دیکھتے ہیں کہ کاری پالکہ جو ہے وہ اپنی سیمہ میں بنی ہوئی ہے اور جس سیمہ کے باہر جاتی ہے تو ہمارے پاس ہمارے سمبردھانک پراؤدھانوں میں ایسے بہت سے پراؤدھان ہے جس کے تحت سم کاری پالکہ کے اس سممندت ادھکاری پر اچھت کاروائی کی جا سکتی ہے اس سمبندت راجنیت کاری پالکہ کے وقتیوں پر اچھت کاروائی کی جا سکتی ہے نوکر شاہ پر کاروائی کی جا سکتی ہے اور سنشنیت کیا جا سکتا ہے کاری پالکہ اپنے دائرے مر رہے اوپ راشپتیوں کی ادھکتر اوپ راشپتی بعد میں راشپتی بنائے گیا ہمارے دیش کے پہلے راشپتی جیسے ڈاکٹر آجیند پسات تھے جن کا کاریکال 1950 میں شروع ہوا ویچی ہمارے دیش کے پہلے اوپ راشپتی ڈاکٹر سرب پلی رادہ کرشنن تھے اور ان کا کاریکال 1952 میں شروع ہوا ارثات ڈاکٹر آجیند پسات دو اترکت ورش راشپتی رہے 1950 سے 52 اور اس کے بعد دونوں کا کاریکال ساتھ ساتھ چلا سرب پلی رادہ کرشنن 1952 سے پھر ڈاکٹر زاکر حسین ویوی گری اس کے بعد گوپال شروع پاٹھک ایسے پہلے اوپ راشپتی بنے جو راشپتی نہیں بن پائے ان کا کاریکال 1979 سے 1974 یہ دیش کے چوتھے اوپراشپتی تھے گوپال فروب پاٹھک جی ایس پاٹھک 1969 to 1974 یہ راشپتی ایسے پہلے اوپراشپتی جو راشپتی بننے سے ونچت رہے گیا پھر اس کے بعد تو کئی لوگ ایسی رہے جو یہ دو اس کے بعد آر ونکٹ رامن شنکر دیال شرما آکیا نارانن شری کرشن کانت شری بھارو سنگ شکھاوت شری حمید انچاری اور ورطمان میں دیش کے تیرہویں اوپراشپتی کے روپ میں شری ونکی نائی ڈو جنہوں نے پانچ اگست 2017 کو پدھ بھار سمالا ہے اور پانچ اگست 2022 کو ان کے پانچ ورش کا کارکال پورا ہوگا شری ونکی نائی ڈو تو اس پرکار ہم نے راشپتی اور اوپراشپتیوں کی سوچی دیکھ لی ان کے کارکشتر کو ان کی کانونی ستھیتی کو سمویدھانے کے ستھیتی کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں واسطوک کارپالی کا ارثات پردھان منتری اور منتری پرشل تو راجپال راشپتی کو اپنا پتیویدن بھیج کر راشپتی شاسن لاغو کرا سکتا ہے میں نے پور میں اس کا جکر کیا تھا جب میں نے بات کی تھی کہ آپات کال گھوش میں راجپال کی بھومکا یہی ہے بھوسکی بھومکا یہاں پر وہ اپنے ویویق کا اپیوگ کرتا جب وہ پرتیویدن بھیجتا ہے راشپتی پتی کو تو اس میں انت میں کیا انشانسہ کرتا ہے وہ بہت مہد پون ہے یہ اس کی انشانسہ میں یہ سپشت ہے کہ اس لیے ان کارنوں سے یہاں پر راشپتی شاسن لگا جائے تو اس کا پالن راشپتی کرتے ہیں دوسری بات ایسی سٹیت میں یاد رکھیں کہ جب اس کھیت میں آپات کال لگایا جاتا ہے تو راج پال راشپتی کے پرتنیدی کے روپ میں کام کرتا ہے اور مکھ منتری اور صدن جیسا میں نے بتایا اور ایسی سٹیتی میں آپات کال کی سٹیتی میں راج کے آپات کال کی سٹیتی میں ہم کہتے ہیں وہاں پر راشپتی شاسن لگو ہو گیا راشپتی شاسن پریسیڈنڈ رول اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ راج پال راشپتی کے پرتندی کے روپ میں سرو شکت شالی ہو جاتا ہے جب راشپتی شاسن ہوتا ہے تو جب آپات کال گھوشت ہوتا ہے تو اور آپات کال کی گھوشنا کے لیے جو ویویک آدھکار ہے وہ راج جیپال کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے اس کے علاوہ ویدھان صفحہ میں جب کسی دل کو بہومت نہ ہو تو ویویک سے وہ کسی ایسے ویکتی کو مکھ منتری بنا سکتا ہے جس پر اس کا وشوات ہے کہ وہ بعد میں بہومت حاصل کر لے گا کچھ انے دلوں کو جوڑ توڑ کر اس میں ید کو کھمتہ دکھائی دیتی ہے اس ویکتی میں تو راج جیپال اس ویکتی کو مکھ منتری بنا سکتے ہیں ویسے ہی جیسے کیندر میں ایسی ستھتی اتپن ہونے پر راشت پتی کسی ویکتی کو پردھان منتری بنا سکتے ہوں یہ بہت مہت پون ادھکار ہے اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ راج جیپال کی ستھتی سم ویدھان پردھان سے کچھ ادھک ہی اوپر بہت مہت پون ہے تیسری بات جو اس کی ستھتی کو اور سپشٹ کرتی ہے راج پال کی ستھتی کو وہ ہے کہ راج پال سنگھی سرکار کا پرتنی دی ہے سنگھی سرکار ارثات کیندر سرکار جو راش پتی کے مات ہت کام کرتی ہے تو ان کے پرتنی کے روپ میں راج پال کی سب سے مہت پون بھومکہ ہوتی ہے وہ ان کی آنکھ ہے راج میں کیندر کے لیے آنکھ کا کام کرتا ہے سنگھی سرکار دوارہ راج کو سوپے گئے جو کارے ہیں جو نردیش ہیں ان کا پالن راج سرکار کر رہی ہے کی نہیں اس پر راج پال نظر رکھتا ہے بارم بار راج سرکار کو اس بات کے لئے چتاتا ہے آگرہ کرتا ہے سمجھائش کرتا ہے کہ وہ ان نردیش اور ان کاریوں کو پورا کریں جو سنگھی سرکار کے آدیش پر آئے ہیں تو اس پکار سرکار کیندر سرکار کے پرطینیدی کے روپ میں راج سرکار پر ایک طریقے سے دواو بنانے کا بھی کام کرتا ہے بودھ پور راج پتی ڈاکٹر شنکر دیال شرمہ انہوں نے کہا تھا کہ راج پال کی جمہ داری پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور سچائی بھی یہی ہے انہیں تنا اور سنکر کے سواتاورن میں نشپکش ہونا ساتھ ہی سوطنطر ڈرنے لینے کی کشمتہ ہونا پار درشی ہونا اور سمویدھان کا رکشک بن کر کام کرنا ہوگا اس کے معنی کیا کہ راج پال کی ایک بہت اہم بھومکہ ہے ہمارے فیڈرل سٹرکچر میں ہمارے سنگھی دھانچے میں کیونکہ راج پال جردھنگ کی باتیں جردھنگ کی سوچنائیں یا جردھنگ سے راج کی باتوں کو کیندر میں پیش کرتا ہے کیندر اسی نظریے سے راج کی سرکار کو دیکھتا ہے تو کیندر اور راج سرکار کے بیچ میں ایک تالمیل سامنجہ سے بیٹھانے کا بہت اہم کار راج پال کے ہاتھ میں ہے اور یہ بات راج پال کو اتی مہت پون بناتی ہے کسی بھی سنگھی دھانچے میں بھارت میں خاص کر اس ادھی کی سماپتی کے بعد سوہ بھاوک ہے کہ کچھ ہم گرہ کارے کریں پنرہ ورطی کی اور اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے کچھ پرشن آپ کو دیے جا رہے ہیں جو مہت پون ہیں پرکشا کی درشتی سے گیان کی درشتی سے اور اس لئے بھی مہت پون ہیں کہ یہ پرشن آپ کے ادھی ادھائے کے ادھکتم حصے کو کور کرتے ہیں تو پرشنوں کے شنخلہ میں پہلا پرشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پردھان منتری واسطہ میں منتری پرشد روپی بھون کی آدھار شلہ ہے پردھان منتری واسطہ میں منتری پرشد بھون کی آدھار شلہ ہے اس کتھن کو سپشٹ کرتے ہوئے پردھان منتری کے ستھتی کی ویویچ نہ کریے اس میں آپ کو پردھان منتری کی شکتیوں کے بارے میں بتانا ہوگا اور ایسا بتاتے ہی آپ کو بتانا ہوگا کہ راشتر پرتی یردی پی دیش کا پردھان ہے پر واسطتوک جو مکھیا ہے جو ویسے تو سب سے زیادہ طاقتور ہے پر منتری پریشت کے نرمان میں پردھان منتری ہی رہتا ہے اس لئے پردھان منتری سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کی آدھار شلا ہے مول روپ سے آپ کو منتری پریشت اور پردھان منتری کے سمبندوں کو بتاتے ہوئے سابت کرنا ہے کہ پردھان منتری اتی مہت پورن ہے پرشنوں کی شنکھلہ میں دوسرا پرشن ہے منتری پریشت ہی دیش کی واسطوک کارے پالکا ہے منتری پریشت ہی دیش کی واسطوک کارے پالکا ہے اس قطن کو سپشت کرتے ہوئے سمجھائیے کہ سرکار کی واسطوک کارے پالکا شکتیاں منتری پریشت میں نہت ہیں واسطوک کارے پالکا کی جو شکتیاں ہیں وہ منتری پریشت میں نہت ہیں یہ ثابت کر ہے پرشنوں کی شنکھلہ میں تیسرا پرشن پرشن ہے نیوکت پرشاسن ہی اچت تتھا لاو دائک نیوکت پرشاسن ہی اچت اس کے معنی کیا ہیں اور کس طرح کا پرشاسن ہو سکتا ہے نیوکت کے علاوہ ایک چہینیت پرشاسن جو چناوی پرکریہ سے آیا ہو ایسا پرشاسن یا کوئی اور انی طرح کا پرشاسن تو ہم کو اس واقع کے پکش میں ترک رکھ نا ہے کہ نیوکت پرشاسن appointed bureaucracy ہی سروششت ہے اس کے پکش میں کیا بندو رہیں گے اس کے پکش میں بندو رہے گا کہ پرشاسن ایک کلا ہے یہ کوئی سرل کام نہیں ہے تیڑھی کھی رہا تو جو پرشاسن روپ سے انبھوی ہیں وہ چن کے نیاتے وہ نیوکت کیے جاتے ہیں تو پرشاسن ایک کلا دوسرا پرشاسن کے سنچالن کی یوگتہ ہونا جروری ہے تو اس کے اتر میں آپ کو یوگتہ کے بارے میں بھی بات کرنی ہوگی تیسرا نیروات چت کرمچاری جو ہوتا ہے وہ راجنیتی سے پربھاویت رہے گا اور یدی کسی کاریالہ کا ماحول راجنیتی سے پربھاویت ہے یا کسی بھی طرح کے یوجناؤں کا کریانون پورا نہیں ہو سکتا نیروات کرمچاری اور کاری پالکہ ان کے بیچ راجنیتی وچاردھارہ کے عروج پر ویروت کی سمبھاؤنا ہو جائے گی یدی راجنیتی وچاردھارہ کسی ایک دل کی ہو اور نیروات کرمچاری اور عدیقاری کسی انہ دل کی تو کیا وہاں راجنیتی وچاردھارہ یا راجنیتی کاری پالکہ کے پرتی سمرپit رہے گا نہیں جبکہ اسے ایسا رہنا چاہیے اسی لیے نیوکتی کا پراؤدھان ہے نیروات چی دلکاری کا جو دیش ہوتا ہے وہ چناؤ جیتنا نہیں یدی نیروات چن کی پرکریہ ہٹا کر چین کی کر دی جائے جیدی نیوکتی پرکریہ کو ہٹا کر نیروات چن کی پرکریہ کر دی جائے تو ایسی ستھتی میں کیا ہوگا کہ وہ چناؤ جیتنے کے دیش سے کام کرے گا وہ ابھی ووٹ بنک بنانے کی کوشش کرے گا اور راجنیت کاری پالکہ اور ستھائی کاری پالکہ کے بیچ میں جو انتر ہے وہ نہیں رہے گا اس میں کوئی دومت نہیں کہ چناؤی راجنیت میں بہت سے لوگ ایوگ اشکشت اکشل جیت کر آتے ہیں ایسی ستھی میں یدی یہی چناؤی راجنیت تھائی کاری پالکہ میں بھی ہو تو ایسے بہت سارے کرمچاری جو ہے وہ ادھک یوگ ہوگا وہ ادھک نپن ہوگا اور ایسا لکھتے ہوئے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اس تھائی کاری پالکہ نیوکٹی کے جریے سے آئی ہوئی جیادہ اچھی ہوتی ہے جیادہ اچھت ہے اب چوتھا پرشن اس شنخلہ میں اور وہ ہے اس تھائی کاری پالکہ سے کیا تات پر ہیں اور اس کیا راجنیت کاری پالکہ سے کیسے بھین ہے اس وقار اس میں ہمیں کیا اتر دینا ہوگا اس تھائی کاری پالکہ کی پریبھاشا اس کے اس میں کون لوگ آتے ہیں مول روپ سے نوکر شاہی کی بات ہوگی اور نوکر شاہی کی جو کچھ شکتیاں ہیں اس کا ورنن کرتے ہوئے ہم بتانے کی کوشش کریں کی 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 راجنیت کاری پالکہ سے بھین ہے ادھیا بہت بڑا ہے نشیط روپ سے اس کے پرشنوں کی سنکھیا بھی زیادہ ہوگی پردھان منتری کی شکتیاں ایوام کاری لکھئے پردھان منتری کی شکتیاں ایوام کاری لکھئے پرشن بڑا سیدھا ہے اس کے ساتھ آگے اسی میں ہی ہے انکانوے سنکھدھان سنشوڈھن میں کیا پراؤدھان کیا گیا تھا کون سنکھدھان سنشوڈھن انکانوے سنکھدھان سنشوڈھن کس وشہ سے سمبند تھا اور اس میں کیا پراؤدھان کیا شاسن ویوستہ کو کیوں اپنایا گیا پکش میں بیچار رکھیں اور یہ سبھی بیچار بندوار سنشوڈی پرنالی بنام ادھکشی پرنالی بنام ارد ادھکشی پرنالی جس تین ہم نے پڑھا تھا آپ کو یہاں بتانا ہے کہ سنشوڈی پرنالی بھارت کے سمبند میں کیوں چنی یہاں پر اس ایکسرسائز کے ساتھ سماپت ہوتا ہے